بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیہ وسلم پرگرام جشن عید زہرہ کے حوالے سے میں ہوں آپ کا محضبان عمران نکوی اور آج کے ہمارے اس پرگرام میں ہم تمام عالم اسلام کو اور امام زمانہ کے حضور عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور تاج پوشی امام زمانہ پر اور جو مسکرہت امام زینال عبدین کے چہرے پر آج آئی آج کے دن جو آئی اس کے اوپر بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے آج ہی کے دن جو ہے سوک بڑھایا اور جو ہے یہ آج کی دن بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آل محمد کے حصے میں غم زیادہ اور خوشیاں بہت کم آئیں لیکن جب خوشیاں آئیں آج کی دن تو ہمیں اور ہمارے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان خوشیوں کو منائیں اپنے بچوں کو جو ہے نئے کپڑے اور خود بھی جو زیور سے اور اچھے کپڑوں سے آ راستہ ہوں کیونکہ اس سے اچھی خوشی جو ہے وہ کوئی خوشی نہیں جہاں امام مسکرائیں اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی عید کوئی عید نہیں اسی لیے عید زہرہ کی اس پرمسرد موقع پر ہمارے ساتھ جو ہے ایک ادائی ٹی وی جانب سے اہم پرگرام جو کہ عید زہرہ کے حوالے سے پیش کر جا رہا ہے اس میں اس خوشی کے پرمسرد موقع پر ہمارے ساتھ مہمانہ نے گنامی ہیں ان کے تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں مشہور و معروف عالمی شہدیافتہ علمی و عدبی شخصیت اور یوکے اور یورپ کے لوگ تو وہ خوبی جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں فروغ عزداری میں بہت بڑا نام یوکے کے حوالے سے جناب مبلی غیظہ اسلام حاشم صاحب بہت شکردار ہوں آپ کا کہ آپ اس پرمسرد موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ عیدی زہرہ کے اس پررگرام میں جو بہت ہی ہمارے لئے مسردد کا باعث ہے بین الاقوامی شہدیافتہ اور دور حاضر کے انقلابی شاعر اور ان کے شاعری ہیں ان میں جو کلام انہوں نے لکھیں وہ اس دور کے ہر دل کی وہ اکاسی کرتی ہے اور ان کے انقلابی اشرار دور حاضر کے لئے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور تمام لوگ ان کے لکھینی طور پر مجھے خود بہت ہی زیادہ مسرد ہے کہ اس پرمسرد موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر اہلِ بہت جناب زفر عباد زفر صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے اس پرگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور ہدایت ٹی وی کے اس پرگرام میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں جناب آسٹیلیہ سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیت اور فروغِ ازاداری میں ایک اہم نام یا آسٹیلیہ کے تمام لوگ یقینی طور پر ان کی شخصیت سے بہخوبی واقف ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ آزاکرہ علیہ بید بھی ہیں اور ان کے بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے اپنے گزشتہ پرگرام میں بھی سنے اور آج اس پرمسرد موقع پر ان سے ہم بہت ہی خوبصورت پرگرام اور کلام سنیں گے جناب عمران نظیری صاحب اسلام علیکم میں بہت شکردار ہوں آپ کا کہ آپ جو ہے ہمارے اس پرگرام میں شکردار ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پرگرام کی طرح اس پرگرام میں بھی ہمارے ساتھ اس پرمسرد موقع پر جناب علی نکی صاحب بھی موجود ہیں اور ہم ان کو بھی اس پرگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور اس میں ایک اور اضافہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت ہی اہم اور ہمارے بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت جناب شبیر حسین بھائی بھی جو ہے جو کہ یوکے سے تعلق رکھتے ہیں اس پرگرام کا حصہ ہیں اسلام علیکم میں آپ کا بھی بہت شکردار ہوں اور میں یہاں جو ہے سب سے پہلے گفتو آغاز جناب اسلام حاشم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا اور عید زہرہ کے حوالے سے میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے تو حاضرین محفل ناظرین محفل آپ سب کو عید شجا عید زہرہ بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے ہم امام زمانہ کے حضور میں عید شجا کی اور عید زہرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں امران نقوی صاحب بہترین پروگرام اور بالخصوص میرے لئے باعث سعادت ہے کہ ہمارے درمیان انقلابی شاعر جناب زفر عباد زفر صاحب بھی موجود ہیں ان کے ساتھ صحبت ہونا بھی ایک باعث عزت بات ہے امران نظری صاحب ہیں علی نقی ہیں اور شبیر بھائی ہیں تو ماشاءاللہ سے نشست اور آپ خود نشست تو بہت اچھی ہے عید زہرہ جو ہے یا کوئی بھی ہمارا ایونٹ جو ہے وہ ہم خود سے نہیں مناتے ہیں بے شک بے شک ہماری شیعت کا یہ خاصہ ہے کہ اگر ہمارے آئمہ نے کسی روز سوک کیا ہے تو پھر ہم سوک کرتے ہیں اگر ہمارے آئمہ نے یا اہلویت اتھار نے خوشی کیا تو ہم خوشی کرتے ہیں آپ نے خود ہی ابتدہان اپنے ابتدائیہ جملوں میں کہا کہ آج کے دن دراصل دیکھیں یہاں پر ایک بات میں کرتا چلوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن اگر میں غلط ہوں گا تو ظاہر ہے ہمارے علماء اکرام اس کی تصحیح کر دیں گے کیونکہ علماء اکرام سے ہی ہم لوگ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تاج پوشی کی خوشی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ تاج پوشی امام حسن اسکر علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور ظاہراً آپ امام ظاہری طور سے آئے تو ان کے لئے تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کسی کا باپ مر جائے اور اس کو تاج مل جائے تو وہ باعث سے خوشی کی تو تاج پوشی کی خوشی نہیں ہے دراصل یہ جو عید ہے یہ عید وہی ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا کہ یہاں اس عید پر اہل بیعت اتھار نے سوگ بڑھایا اور وہ انشاءاللہ آگے جب گفتگو ہوگی تو وہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس کی خاص وجہ کی آتی سوگ بڑھانے کی تو یہ میرے ابھی آپ نے تاج پوشی کا لفظ استعمال کیا تھا تو ذرا میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں میری تحصیل انشاءاللہ علماء کرام کریں گے لیکن عید زہرہ یا عید شجا جو ہے وہ ہمارے اہل بیعت اتھار نے منائی اور ہمیں بھی مناتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اگر ہم یہ خوشی نہ منائے تو پھر وہ جو غم ہم نے منائے وہ مطلب وہ ادھورہ رہ جائے گا بے شک جہاں جو ہے بی بی جو ہے وہ سوگ بڑھائیں اور امام مسکرائیں اس کے بعد جواز پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے جو ہے اسی غم میں مبتلا رہے ہیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن اہل بیعت کے یہاں جو ہیں وہ چولے جلے تھے جہاں جہاں کھانے پکے ہیں جہاں جی بلکل صحیح فرمائے آپ نے اور ظاہر ہے ہم امام کی خوشی میں خوش ہیں اور جو ہے تمام لوگوں کو بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے کہ اسی طرح جو ہے عید جو ہے منانی چاہیے جو عید منانے کا حق ہے اور اس پر مسلم موقع پہ جناب زفر عباز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں بالکل اس میں دیڑ کرنے سے کاثر ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جہاں پہلا کلام جہاں اسی نوعیت کا اسی حوالے سے پیش کیجئے میں چاہ رہا تھا کہ نات سے آغاز کیا کہنے ناتیہ بے شک ناتیہ منقبت سے ہم آغاز کریں سبحانہ اللہ آج کیس پروگرام سبحانہ اللہ کیونکہ ربیل اول کا جی بلکل دلکھ مبارک مہینہ شو ہو چکا ہے بلکل اور یقینا آج سے ہی یہ جو ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جاتا ہے بارہ ربیل اول سے سترہ ربیل اول تک رسول اللہ کے حوالے سے اس سے پہلے ہی سب سے بڑی عید تو ہماری اسی لئے کہ عید شجاہ اور عید زہرہ کے عنوان سے اور مرگ یزید کے عنوان سے کہ آج کے دن وہ جہنم حاصل ہوا یہ سب سے بڑی خوشی تو یہ یہ ہے کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دہشتگرد جو ہے وہ اپنے ٹھک آنے پہ پہنچ گیا بلکل بلکل کیا کہیں میں نات سے آواز کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سارے شاعروں نے اس زمین پہ لکھا ہے میں نے بھی کوشش کی ہے اور پیش کر رہا ہوں جبت پرستوں کیا کہیں کودی کا کلمہ پڑھا رہا ہے وہ مصطفیٰ کیا کہنے سبحان اللہ جبت پرستوں کیا کہنے بے شک کودی کا کلمہ پڑھا رہا ہے وہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے جبت قدوں کو خدا کا کعبہ بنا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے لباس انسانیت میں ڈھل کر عرب عرب کی تہذیب کو بدل کر جو وحشیوں میں شعور انسان جگا رہا ہے ہے اللہ نصفیٰ ہے جبت پرمہ مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ جبت پرمہ استعاف رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے ملا ہے جس سے شعور سجدہ بڑھا دیا جس نے نور سجدہ قدم قدم پر جو جا نمازیں بچھا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابیوں کو نہیں مانتے میں اس چینل کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں آج کا یہ شیر پیش کر رہا ہوں صحابہ کی شان میں سلام سلام سچے صحابیوں پر سلام ہو بوترابیوں پر سلام ہو بوترابیوں پر عرب کے ذروں کو جو ابو ذر بنا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے کہیں شہ مشرقین بن کر کہیں حسن اور حسین بن کر جو چودہ چہروں میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے مٹا کے نو مسلموں کی غربت حدیجہ بی بی کی دیکھ دولت جو بدنصیبوں کی قسمتوں کو جگہ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے تمام اصحاب کو بلا کر دکھا دکھا کر سنا سنا کر با حکم رب جو علی کو مولا بنا رہا ہے یا علی کیا کہیں وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے جہادِ حیدر کے صدقے جاؤں کسی کا میں نام کیوں بتاؤں عہد سے جو بھاگتے ہووں کو بلا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے بطول کو میز باں بنا کر علی و حسنین کو بلا کر جو یوں حدیثیں کسا کی محفل سجا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ جی سبحانہ امانتوں کا امی بنا کر زفر امام مبی بنا کر جو اپنے بستر پہ مرتضی کو سلا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے مٹا کے نو مسلموں کی غربت خدیجہ بی بی کی دیکھ دولت جو بد نصیبوں کی قسمتوں کو جگہ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اور کیا کہنے سبحان اللہ اور اتنی خوبصورت نات رسول مقبول سے جو ابتدا ہوئی اس جشن کی اور اس کی تو میں سمجھنا ہوں آگے جا کے بہت ہی بہت ہی مزا آئے گا بہت انجوائے کریں ہم لوگ اس انجوائیمنٹ سے پہلے یہ بات کر دی جائے جو زفر اباس صافر صاحب سے میں نے مقرر شیر کی درفاز کی اس کی وجہ یہ کہ کچھ علم سو حضرت خجید القبرہ کے بارے میں کچھ اور روایت پیش کرتے ہیں تو یہ اس شہر سے مجھے اس لیے خوش ہوئی کہ اس میں حقیقت حضرت خجید القبرہ بیان ہی ہے سلامت رہے ہیں اور سرگار ہم نے سنا ہے کہ ایک طرف رسول خدا کھڑے ہوئے تھے اور جناب خدید خدیجہ القبرہ ملکت العرب ام المعصومہ نے جب سونے اور شاندی کا ڈھیر لگایا شرفیوں کا تو رسول نظر نہیں آ رہے تھے دوسری تو یہ دو موقع ایسے تھے جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے جناب خدیجہ نے جب دولت دی اور جب خائبار فتح ہوا جہاں تو اس کے بعد جو جو مسلمان تھے وہاں کے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا بلکل بلکل ایسے ہی اور بلکل آپ یہ تحق کر لیے کہ انہیں نے کلام پڑنا ہے یا تحق بھی بولنی ہے نہیں انہوں نے آئی جیشن کا موقع ہے تو اس میں میں بلکل یہ تو ہمارے سارے آپ بلنے ہیں ہاں اور دوسرے دوسرے یہ بھی کہ حضرت خرید جدالکبرہ سلام علیہ جو تھی وہ جو مطلب صرف عرب کی عرب پتی خاتون کے ساتھ ساتھ عرب کے جو دیگر ممالک تھے ان کو باقاعدہ طور پر قرض بھی دیا کرتے ہیں مقروض تھے وہ ممالک مقروض تھے ان کی نقوی صاحب اگر اجازت تو زفروی آپ اجازت پوری بات میں کرلوں تو پھر آپ اس کے بعد بڑھا دیجئے گا ملکت العرب کے معنی یہ ہے ملکہ ہوتی ہے وہ ایک وقت کے لئے ہوتی ہے ملکہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے تو وہ ملکہ جو ہمیشہ کے لئے ملکہ ہے اسے کہتے ہیں ملکہ دو طرح سے ملکہ ہیں ایک تو یہ کہ ملکت العرب دولت کے حوالے سے عرب کی سب سے زیادہ دولت منتخاتون اور دوسرا حوالہ رسول اللہ کی ہم سفر ام الماسومہ اور اس میں یہ بھی ہے ام المسلمین نہیں اور بی بی مومنین بھی نہیں مومنین بھی نہیں اور بی بی ختیجہ تلکبرہ جب تک حیات رہیں رسول اکرم کی ایک ہی ازواج ایک ہی زوجہ رہیں اور باقی ازواج جو ہے وہ بعد میں تو یہ بھی بڑا اہم اور ان کو جو ہے اور بعد میں آتی بھی رہیں تو یاد رسول اللہ جناب خدیجہ کیا کہنے بلکل بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور یہ جشن کا بھرپور انداز جو ہے اپنے اس پہ اروج پہ پہنچتا جا رہا ہے اور یہاں پہ میں تمام جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو نئے سال کی مبارک بات اس لیے بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ نئے سال جو ہے چودہ کے بعد آیا ہے اور جو چودہ کے بعد آتا ہے وہ ظاہر خوشیاں اور مسرطے ہی لے کے آتا ہے جو چودہ کے ماننے والے ہیں ان کو بھرپور انداز سے اس جشن کو منانا چاہیے اور جو ہے یہاں پہ میں بلکل یہ بھی چاہوں گا جناب عمران نظیری بھائی سے کہ جو آسٹیلیا سے یہاں خصوشی طور پر شکل کرنے کے لئے آئے ہیں کہ یہ جشن کو جو ہے دوبالہ کرنے میں ظاہر اپنا کبھا ہے سفر محراج عید زہرہ تو زفر عباد زفر صاحب نے شروع کر دی اب یہ اسی محراج کو آگے لے کے جانے کیا کہنے کیا پھر باپے صاحب لے پڑھنا تو نہیں تھا مگر ابھی آپ لوگ نے ریکویسٹ کیے تو میں دو چار بان میں نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے لیکن جناب اسلام عاشم صاحب زفر بھائی کیونکہ سامنے میری کیابی صاحب نے کچھ پڑھنا ہے آپ بھی فروغ عزداری میں اپنا اور فروغ عزداری میں ایک نام ہے آپ کا آسٹیلیا میں ابھی آپ نے بی بی خدیجہ سلام علیہ اللہ ذکر کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ سلام علیہ اللہ ہے آج میری نظم کا انوان خدیجہ ہے آج میری نظم کا انوان خدیجہ ہر شان میں ہے صاحب زیشان خدیجہ ہے دین پیمبر کی نگے بان خدیجہ اور عمران کے ہوتے ہوئے عمران خدیجہ ہوتے ہوئے عمران خدیجہ ہوتے ہوئے عمران خدیجہ شایع ہو جو تیرے وہ بیان لاؤں کہاں سے اے بی بی میں قرآن کی زبا لاؤں کہاں سے آہا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر میں جو آیا ہے وہ نورِ ازلی ہے جو دل ہے خفی ان کے لیے حرفِ جلی ہے ہاں مریم و سارہ کے لیے تُو بھی ولی ہے خود امِ ابی یا تیری گودی میں پلی ہے ادراک سے بالا ہے جو وہ بدر کہا ہے اللہ نے خود تجھ کو شبِ قدر کہا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ آگاز ہوا کارے رسالت تیرے گھر میں پائیے محمد نے نبوت تیرے گھر میں روشن ہوئی کندیلے ولایت تیرے گھر میں نازل ہوئی قرآن کی آیت تیرے گھر میں سنیے دا بیت توحید کا رستا بھی تیرے گھر سے چلا ہے توحید کا رستا بھی تیرے گھر سے چلا ہے یہ دین محمد تیرے ٹکڑوں پہ پلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ایک لمحے کو عید زمانی کر دیا تُو نے سب بے وطنوں کو وطنی کر دیا تُو بھی دھن کو بھی مقدر کا گھنی کر دیا فاقہ زدہ اسلام گھنی کر دیا فاقہ زدہ اسلام گھنی کر دیا بی بی تیرا ہر روپ مثالی نظر آیا اسلام بھی تیرا ہی سوالی نظر آیا سبحان اللہ اسلام بھی تیرا جو حرف مواقع تھا وہ تاجیل کو پہنچا ارسال جو رب نے کیا ترسیل کو پہنچا جو حکم الہی تھا تعمیل کو پہنچا قرآن تیرے صدقے میں تکمیل کو پہنچا سبحان اللہ قرآن تیرے صدقے میں تکمیل کو پہنچا ہر آیت کبرا ہر آیت کبرا تیرے پیکر میں چھنی ہے ہر آیت کبرا تیرے پیکر میں چھنی ہے یہ سورہ کوسر تیرے صدقے میں بنی ہے جو حرف معاخر تھا وہ تاجیل کو پہنچا ارسال جو رب نے کیا ترسیل کو پہنچا جو حکم الہی تھا تعمیل کو پہنچا قرآن تیرے صدقے میں تکمیل کو پہنچا ہر آیتِ قبرا ہر آیتِ قبرا تیرے پیکر میں چھنی ہے یہ سورہ کوسر تیرے صدقے میں بنی ہے سبحان اللہ سبحانہ سبحان اللہ سبحانہ دربان رہے میسا موکمبر تیرے در کے دربان رہے شبیر پاہ سنجھا دربان رہے میسا موکمبر تیرے در کے دیکھے ہیں گدہ خود وہ کلندر تیرے در کے ہے آسمہ والے بھی گدہ گھر تیرے گھر در کے الماس نظر آتے ہیں کنکر تیرے در کے اے بی بی اگر تیرا سکھی در نہیں ہوتا اسلام کا دنیا میں کہیں گھر نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحانہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکتہ پڑھ لوں سار نہیں نہیں آپ پڑھی پورا پڑھی آپ جشن کیا سمجھے تیری شان کوئی فکر بری دا کیا سمجھے تیری شان کوئی فکر بری دا ہے سورہ رحمان تیرے گھر کا قصیدہ کس طرح نظیری لکھے اوصاف حمیدہ اوصاف حمیدہ قرآن نظر آیا تیری عظمت کا جریدہ بند سنیے بند ہر دور میں ہر دور میں امکان پہ گالب نظر آئی خاتون تھی پھر بھی ابو طالب نظر آئی یہ دوبارہ پڑھی یہ دوبارہ پڑھی ہر دور میں امکان پہ گالب نظر آئی خاتون تھی پھر بھی ابو طالب نظر آئی برائے خوشنودی حضرت زیرہ باواز بلند سے بلند تر صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور ماشاءاللہ جو ہے جشن جشن کا جو ہے وہ بلکل مزہ دوبالہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے ہمارے ساتھ علی نکی جو ہے وہ بھی موجود ہیں علی نکی میں چاہوں ہوں کہ آپ جو ہے مجھ سے لگ رہا ہے کیا جید ہے ہاں صحیح انہوں نے وہ کیا کہہ دیں رنگ برنگی ہے ماشاءاللہ ایسا میں نے بھی صدر سی خرید کیا کہہ دیں پر محمد و علی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جشن کی میں حفیل بھی آشاءاللہ کیا کہہ اللہ علیہ وسلم برائے خشنودی حضرت زہرہ بہواز بلند سے بلند کر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم برائے محمد ہاں وہ ہے فاتمہ ہاں وہ ہے فاتمہ نازل دل رسول پہ نازل دل رسول پہ جو موجزہ ہوا ہاں وہ ہے فاتمہ چرغہ جو کاٹتی ہے تو گرتی ہے آسماء چاکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں یوں ہاتھ کی بریاتا بٹاتی ہے جو صدا ہاں وہ ہے فاتمہ ہاں وہ ہے فاتمہ ہاں وہ ہے فاتمہ زہرہ کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر جنت حسن حسین کی جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر پا ہاں وہ ہے فاتمہ ہاں وہ ہے فاتمہ اور قانون کبریاں ہے یہ اس کائنات میں کہ شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں تہریر جس کے ہاتھ میں تہریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضی ہاں وہ ہے فاتمہ اور تنظیم کائنات میں ہیدر کے ساتھ تھی میٹی خمیر حضرت آدم سے جو بچی جس نے اسی خمیر سے جس نے اسی خمیر سے ہوا کو دی جلا ہاں وہ ہے فاتمہ اور حق تا یہی ہے ہوتا تعرف رسول سے رشت مگر خدا نے گناہ بطول سے جس کے لیے نظام مشیعت بدل گیا ہاں وہ ہے فاتمہ اور منگوہ کے دو لباسے فلق اختیار سے جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے ارے آیا تلانے والے کو آیا تلانے والے کو درزی بنا دیا ہاں وہ ہے فاتمہ 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 محمد و عالم خبص اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد بلکل بلکل آج جشن ہے بلکل آپ پھر سکتا اس کی ایک دلیل ہے گسطا کے فاتمہ ہاں ہاں ابلیس کا وکیل ہے گسطا کے فاتمہ ہاں ہاں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوست ہاں 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 لعنت میں خود کفیل ہے گسطا کے فاتمہ ہاں 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان کیا کہنے اور یہ تھے جناب علی نکی اور ہم آج ساتھ موجود ہیں یوکی سے جناب شبیر حسین بھائی جو کہ یوکی کے یہاں رہتے ہیں اور بہتی شفیق اور بہتی ملنسار شخصیت ہیں یہاں کی اور میں چاہوں گا کہ آپ پیش کریں کلام اب ہم زفر بھائی کے سامنے کیا پیش کریں دو چار شیئر زفر بھائی کے ہی آپ سب کو جہشن مبارک ہو دل میں آلے نبی کی الفت تو آندیاں کیسی یہ ہوا کیا کہنے ہو دل میں آلے نبی کی الفت تو آندیاں کیسی یہ ہوا کیا کہنے یقین آئے تو کربلا کے دیئے کو دیکھو وہ بج گیا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دیر سے کامیاب گزرا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں کیا کہنے جو دہر سے کامیاب گزرا سوان اللہ ہلاکتوں سے ہمیں واسطہ کیا شہادتیں ہیں ہمارا ورسا شہادتیں ہیں ہمارا ورسا ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا ہو دل میں آلے نبی کی الفت تو آندیاں کیسی یہ ہوا سوان اللہ سوان اللہ زفر بھر قدم رکھ دیا سفر میں تو نجف جا کے ہی سانس لیں گے بھر قدم رکھ دیا سفر میں تو نجف جا کے ہی سانس لیں گے علی علی کہتے جائیں گے ہم ہمیں منزلیں یہ منزلیں کیا یہ راستہ کیا سوان اللہ وہ دل میں آلے نبی کی الفت تو آندیاں کیسی یہ ہوا سوان اللہ اللہ صلی اللہ محمد انواع محمد کیا ماشاءاللہ 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 کیا کہنے اور یہ اور میں یہاں پہ یہ بتانے چاہوں گا کہ میں جب رستے میں آ رہا تھا اپنے سٹوڈیو کی طرف تو ایک فون کول آئی میں پاس وہ تھی آسٹیلیا سے جناب نسیم عمروحی صاحب کے پوتی جن کا نام ہے عدنان کلیم صاحب جو کہ آسٹیلیا میں مقیم ہیں اور وہاں سے انہوں نے مطلب وہ وہاں سے اس پروریم میں وہ شرکت فرمار رہے ہیں آج پہلی دفعہ اور یہ جناب میں اس پروریم میں جناب عدنان کلیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عدنان کلیم صاحب یہ آج ہمارا پروریم جو جشن عید زہرہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروریم کے اندر جناب مبلغ عزا اسلام حاشم صاحب موجود ہیں اور جناب زفر عباد زفر صاحب شائر علی بیت جناب عمران نظیری صاحب آسٹیلیا سے یہ بھی اس پروریم میں شریک ہیں علی نکی ہیں اور شبیر حسین بھائی بھی اس پروریم میں موجود ہیں تو ہم چاہیں کہ ظاہر ہے آپ کی بھی اس میں شرکت ہو جائے اور جیسے کہ آج آپ تمام موجود حضرات کی خدمت میں اور موجود سامنے کرام کی خدمت میں سلام علیکم وآلیکم 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 بھائی میں آپ کے اس ہدایے ٹی وی کے پلیٹ فرم کے ذریعے سے عید زہرہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام وآلیکم وآلیکم سب سے پہلے میں شکر گزاروں ٹبلہ عمران نقفی صاحب آپ کا اور دیگر احباب سخن کا جو آپ کے چینل سے منسلک ہیں اور انتاق محنت کے ساتھ عیسائی عزا وآل وآل محمد اور عیسائی علم وآلیکم کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور مشکور ہوں کہ مجھے اس عبادت کا موقع دیا داخل حسن آپ کر کے یقیناً میں لیے باعث صدر استخار میں اس عید زہرہ کے حوالے سے جی سب جی آپ آواز مجھے آ رہی ہے آپ آنی 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 جی میں اس عید زہرہ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں ایک خمسے کے چند بند پیش کرنا چاہوں گا سبحان اللہ بسم اللہ کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی بار ہدایت ٹی وی پہ کلام پیش کر رہا ہوں جی زفر بھائی اور دیگر احباب جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ہم کئی محافل میں ایک ساتھ کلام پیش کرتے رہے ہیں مگر جو نئے حضرات ہیں جن سے میرا تعرف اب تک نہیں ہے ان کی خدمت میں سبحان اللہ سبحان اللہ صلی محمد وآل محمد وآل محمد وآل 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 قبل قطع پیش خدمت ہے کہ کئی صدیوں سے تصرف میں قلم رکھا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیوں نہ ممبر رہے موضوع سبحان اپنا قلیم بھئی ساتھ بھی پش نے ممبر پا قدم رکھ رکھ کیا کہنے ساتھ وی پش نے بھر قدم رکھ ہے یہ دراصل مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق حیث لے شایر محمد مولانا نسیم روحی مقام نے مجھے اپنی ساتھ وی پش جانشین کا شرف بخش ہے میں ایک خمسے کے چند بند پیش کر تا ہوں خمسے کا عنوان ہے حسین کیا ہے کیا کہنے سبحان یہ خمسہ میں نے امام بارگر فاؤنڈیشن مانچسٹر میں پیش کیا تھا سبحان اللہ سن دوہزار آٹھ میں اسی کے چند بند آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ آپ تمام ازاد مل کر ایک بار دورود بھیجیں میں کلام بیش کروں اللہ صلی محمد وآل محمد وآج الفراج سبلہ اجازت ہے میں بند بیش کروں ماشاء اللہ بسم اللہ یہ سوال کافی آسان ہے کہ حسین کون ہے حضر نصب ہم تمام حضرات کے ادھان میں ایک سوال جو زمیل کار ہسین کیا خد کتاب دل پر کھلا نہیں ہے حسین سے رسول لیکن یہ ان سے ہرگز سوا نہیں ہے کہ کہ سب ان اللہ حسین سے ہے رسول لیکن یہ ان سے ہرگز سوا نہیں ہے نسیریوں کے خدا کا بیٹا تو ہے مگر یہ خدا نہیں ہے نہ یہ نبی ہے نہ یہ خدا ہے خدا سے لیکن جدا نہیں ہے حسین کیا ہے یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے کیا کہنے زمانہ دیکھے بغور دیکھے ذرا بصیرت کی روشنی میں ہوئی ہے تبدیل موت کیوں کر بفیض شبیل زندگی میں بقا کی صورت آیاں ہوئی ہے ہوئی ہے تبدیل موت کیوں کر بفیض شبیل زندگی میں بقا کی صورت آیاں ہوئی ہے فقط اس عالم خودی میں حسین کا سر کٹا ہے لیکن حسین کا سر جھکا نہیں ہے ہاں ہاں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کا سر کٹا ہے لیکن حسین کا سر چھکا نہیں ہے حسین کیا ہے یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے کیا کہنے حسین جھوٹوں کے کب قری ہے حسین سچائی کامی ہے کیا کہنے سبحان اللہ حسین جھوٹوں کے کب قری ہے حسین سچائی کامی ہے حسین راہِ گمہ نہیں ہے حسین ایک منزلِ یقی ہے کیا کہنے سبحان اللہ حسین راہِ گمہ نہیں ہے حسین ایک منزلِ یقی ہے حسین کیا ہے پناہِ دین ہے بھئی حسین کیا ہے حسین دین ہے جو دین کی کردن کو کٹ ڈالے اب وہ خنجر بنا نہیں ہے آہا کیا کہنے جو دین کی گرسن کو کٹ ڈالے کیا کہنے ابھی وہ حسین کیا ہے یہ راز اب تک کتابِ دل پر کھلا نہیں ہے کیا کہنے آپ مقامات ملاحظہ کیجئے سبحان اللہ ظالم کے اور مفضلوں کے مقامات جی حسین اونچائی کی حدوں تک یدید پستی کا دائرہ ہے کیا کہنے واہ حسین اونچائی کی حدوں تک یدید پستی کا دائرہ ہے کیا کہنے حسین شمع عزل ہے جس نے عبد کو روشن کیا ہوا ہے کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین شمع عزل ہے جس نے عبد کو روشن کیا ہوا ہے یدید سو فیصدی اندھیرہ جو روشنی کو ترز گیا ہے کیا کہنے کیا کہنے یدید سو فیصدی اندھیرہ جو روشنی کو ترز گیا ہے بھئی حسین خالق کا وہ دیا ہے جو آم دھیوں سے بجھا نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 حسین خالق کا وہ دیا ہے جو آم دھیوں سے بجھا نہیں ہے کیا کہنے حسین کیا ہے یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے کیا کہنے اور چند آزابند اس سلسلے کے کہ حسین کا ذکر دو جہاں میں جو ایک پل بھی رکا نہیں ہے کیا کہنے سبحان اللہ حسین کا ذکر دو جہاں میں جو ایک پل بھی رکا نہیں ہے بھئی بتاؤ کیا مثل ذکر خالق شرف کی یہ انتہا نہیں ہاں ہاں کیا کہنے سبحان اللہ بتاؤ کیا مثل ذکر خالق شرف کی یہ انتہا نہیں ہے شرف خدا کا ہوا یہ حاصل حسین لیکن خدا نہیں ہے ہاں ہاں کیا کہنے کیا کہنے شرف خدا کا ہوا یہ حاصل حسین لیکن خدا نہیں ہے بھئی حسین آشور کا وہ اجالہ جو رات میں بھی چھپا نہیں ہے کیا کہنے ہسین کیا ہے یہ راز اب تک کتاب اتل پر کھلا نہیں ہے سبحان اللہ اب جو اس سال اور دیگر سالوں میں شہدہ ہماری ہم سے ظاہری طور پر جدا ہو گئے ہاں ان کی ترجمانی پیش کرتا ہے سبحان اللہ چراغ ماتم بچانے والو بجھے عزا کا یہ نور دیکھیں کیا کہنے چراغ ماتم بچانے والو بجھے عزا کا یہ نور دیکھیں پھر ہم انتہا ہم حسینیوں کا زمانے والے ضرور دیکھیں کیا کہنے سبحان اللہ پھر انتہا ہم حسینیوں کا زمانے والے ضرور دیکھیں جہر سے پایا وہ جوش ایما وہ خوف تلا وہ شعور دیکھیں کیا کہنے جہر سے پایا وہ جوش ایما وہ خوف تلا وہ شعور دیکھیں درے وہ دنیا کی گلدشوں سے جس کا مشکل کشا نہیں ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ تھے جناب عدنان کلیم صاحب جو کہ آسٹیلیس ہمارے اس پروگرام میں کیا کہنے سبحان اللہ حسین وہ ہے کلیم بھائی سنوے ہیں میرے ساتھ حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے کیا کہنے وہ سر حسین کا ہے جو کوئی جھکا نہ سکے کیا کہنے کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھانا سکے کیا کہنے اور کیا خوبصورت جو ہے آپ نے اشار پڑھیں اور میں واپس دوبارہ جو ہے جناب زفر عباس بھائی آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ اس کے بعد ہم بریک پر تھوڑے سے جائیں گے تھوڑی سی دیرے کے لیے تو میں چاہوں گا کہ یہ کلام آپ جو ہے منخبت پیش کریں جی میں انشاءاللہ اسلام آئی بھی پڑھیں گے آپ بے فکر ہیں یہ پرگرام جشن ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی ہے تو میں اسی حوالے سے کلام پیش کروں کیا کہنے سبحان اللہ نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے آہ ہاہ ہاہ کیا کہنے سبحان اللہ نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے کیا کہنے سبحان اللہ حسین کافی ہے حسین کافی ہے خدا پاک کا پیارہ حسین کافی ہے منافقین کا طرز حیات چھوڑ دیا یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا ضمیرِ حریے پکارا حسین کافی ہے بنے گا خود ہی یہ دشمن کی موت کا سامان بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے توفان بھاور سے بولا کنارہ حسین کافی ہے حسین کافی ہے وہ بادشاہوں کا سردار اور شاہوں کا شاہ اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پنا اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پنا یہی ہے رب کا اشارہ حسین کافی ہے غرورِ فطر اسے بے پر کو زندگی دے دی کہ گاہوارہِ سرور نے پھر خوشی دے دی کہ گاہوارہِ سرور نے پھر خوشی دے دی اڑا یہ کہہ کے دوبارہ حسین کافی ہے اندھیری قبر کی خاطر اور اپنی بخشش کی سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی سمجھ لو تم بھی خدارہ حسین کافی ہے حسین کافی ہے حسین کافی ہے ہے بدنا سب جو وفاداریاں بدلتے ہیں ہے باوفا جو بہتر کے ساتھ چلتے ہیں ہے باوفا جو بہتر کے ساتھ چلتے ہیں ہے باز امیروں کا نعرہ حسین کافی ہے زفر جو پوچھا کے جنت ملے گی کیسے بھلا معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا تو باغ خلد پکارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے حسین کافی ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کیا کہنے سبحان اللہ بہت ہی خصوت کلام کیا کہنے کیا کہنے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے کلام جو ہیں دلوں کی اکاسی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بالکل کلام ایسے ہی تھا جو دلوں کی اکاسی کر رہا تھا اور میں ہم اس وقت مختصر سے بریک پہ جانے ہیں اور بریک کے بعد پھر ایک دفعہ اسی جسن میں شریک ہوں گے دیکھتے رہیے ہدایہ ٹی وی